نماز کا سلام پھیرتے ہی لوگ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے پیچھے شاید ملک الموت کھڑا ہے ان کو بلا رہا ہے ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی آپ دیکھئے ہر نماز سے پہلے اور بعد میں فضل اور اثر کو چھوڑ کر کے نمازوں کے بعد میں بھی سنتیں رکھی گئی ہیں تو ان سنتوں کو پڑھنا لازم ہوتا ہے سنتِ معقدہ کا پڑھنا لازم ہوتا ہے اثر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ معقدہ نہیں ہیں غیر معقدہ ہے یعنی ان کو کبھی کبار چھوڑ بھی دے کوئی مات نہیں یا کئی دن نہیں پڑھا تب بھی کوئی بات نہیں لیکن سنتِ معقدہ روزانہ کی بارہ سنتیں فضل سے پہلے کی دو زہر سے پہلے کی چار زہر کے بعد کی دو اور مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو یہ تو اہم ہیں ان سنتوں کا احتمام کرنا چاہیے دو منٹ کا وقت لگتا ہے دو تین چار منٹ کے اندر آپ سنتیں آرام سے پڑھ سکتے ہیں آدمی باہر نکلتے نکلتے دو تین منٹ لگا دیتا ہے چپل پہنتے پہنتے کسی کو باتچیت میں دو چار منٹ لگا دیتا ہے تو وہی دو منٹ یہاں سنت میں لگا دے سنت کو پڑھا کرے ہاں کسی کوئی امرجنسی ہے بلکل وقت ختم ہے اس کا جانا ہے اس کو چلا جائے بعد میں اپنے آفیس میں پڑھ لے فرصت نکال کر کے یا گھر آ کر کے پڑھ لے وہ الگ مسئلہ ہے ہر آدمی سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں چالیس آدمی پچاس آدمی باہر جا رہے ہیں بہت بری بات ہے سنتوں کا احتمام کرنا چاہیے سنتِ معقدہ ہے